السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت خاص ہے اس میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا فارمولا شیئر کروں گی جو کہ پالر کا ہے اور یہ آپ کی سکن کو وائٹنگ دے گا اور آپ کی سکن کو ایونڈون کرے گا اس کے لیے سب سے پہلے مجھے جو چیز چاہیے وہ سکن پالیشر ہے آپ کسی بھی برینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں میں درما شائن کا یہاں پہ استعمال کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہے یہ فیس ماسک یہ بھی آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں ایسا ماسک جو فیس پہ لگائے ہیں تو ڈرائی نہیں کرتے اس کو کمپلیٹلی یہ وہ والا ماسک ہے جو کریم فارم میں ہوتا ہے اس کے سارے یہ سکرب ہے یہ گولڈن گرل کا ہے یہاں میں جو چیزیں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ جو ہے ساری استعمال نہیں ہوں گی یہاں میرے پاس ہے ملٹی ایکشن یہ کریم ہے یہ سپا کی ہے اور آپ ساری ویڈیو اگر کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ جائے گا اس میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی یہ ڈبل ایکشن ہے اور یہاں میرے پاس ایک اور سکرب ہے یہ سوفٹ ٹچ کا سکرب ہے یہ والا سکرب اور یہ جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے گولڈن گرل کا سکرب ان میں کیا فرق ہے اور کون سا سکرب کی سکن پہ جائے گا وہ میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب بھی ہم ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں یہ ہے میرے پاس وائٹنگ پاؤڈر یہاں پہ ایک چیز واضح طور پر بتا دوں کہ یہاں وائٹنگ پاؤڈر استعمال کیا جا رہا ہے بلیچ پاؤڈر استعمال نہیں کیا جا رہا اگر کسی کو ضرورت ہے بلیچنگ کی تو وہ یہ فارمولا لگانے سے پہلے جو ہے وہ بلیچ کرے گا اس کے بارے میں بھی ہم آگے بات کریں گے یہ میرے پاس بوسٹر ہے جو ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹی پیکیجنگ میں ملتا ہے اگر آپ کے پاس بڑا نہیں ہے تو آپ یہ چھوٹا آرام سے پرچیز کر سکتے ہیں یہ بھی سوفٹ ٹچ کا ہے شائنر ہو سودنگ لوشن ہو یا بوسٹر ہو مجھے پرسنلی سوفٹ ٹچ کے پساندے ہیں تو میں وہی یوز کرتی ہوں تو اب چلیں اس کی مکسنگ کرتے ہیں اس کو بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈیسکس کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے جی وائٹننگ پاوڈر جو ہے اس کو ایڈ کروں گی میں مجھے تھوڑی سی کونٹریٹی زیادہ بنانی ہے آپ کو جتنی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس کے اکورڈنگ جو ہے یہ چیزیں آپ ایڈ کریں گے میرمنٹ آپ دیکھ لیجئے میں یہاں پہ ڈیٹ چمک جو ہے یہ ٹی سپون ہے میرے پاس یہ وائٹنگ پاوڈر کا لوں گی میں ایک دفعہ پہ یہاں پہ کلیر کر دوں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ جو بلیچ ہے وہ اس میں ہرگز ایڈ نہیں ہوگی وہ آپ کی سکن کو خراب کرے گی اس میں آپ نے وائٹنگ پاوڈر ہی ڈالنا ہے وہ آپ کسی بھی برینڈ کا جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور یہاں سکن پولیشر میں ایڈ کرنے لگی ہوں ہم ساری چیزوں کی جو کونٹریٹی ہے یہاں پہ دہاں رکھنا ہے کس طرح سے ایڈ کرنی ہے وہی جو ہے ایک مین پوائنٹ ہے چیز کو پرفیکٹ بنانے کے لیے کہ آپ مہیرنگ اچھے سے کریں سکن پولیشر بھی میں نے ریٹ چمچ لیا جتنا میں نے جو ہے وہ وائٹنگ پاوڈر لیا تھا اب اس میں بوسٹر ایڈ کروں گی میں اور بوسٹر جو ہے وہ میں ریٹ چمچ جو ہے وہ اتنا ایڈ نہیں کروں گی آپ نے بھی یہ دہاں رکھنا ہے کہ بوسٹر جو ہے وہ ہم نے ایک چمچ سے کم ایڈ کرنا ہے اور جن کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ ایکنی والی ہے وہ بوسٹر کو سکپ کر سکتے ہیں وہ بوسٹر ایڈ نہ کریں جن کو بہت پس والی ایکنی ہے وہ بوسٹر ایڈ نہیں کریں گے آپ یہ میرے پاس ڈبل ایکشن ہے میں نے آپ کو سپا کی ٹریپل ایکشن بھی دکھائی تھی لیکن میں یہاں پہ یہ ڈبل ایکشن ایڈ کر رہی ہوں آپ کے پاس اگر ٹریپل ایکشن ہے ملٹی ایکشن ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ تینوں کا کام جو ہے وہ ایک ہی ہے بس ان کے نام جو ہے وہ مختلف ہیں تو میں یہاں پہ ڈبل ایکشن جو ہے وہ بھی ڈیڑھ چمچ جو ہے اس میں ایڈ کروں گی ابھی تک جو چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں ان میں بس ایک بوسٹر تھا جس کی کوانٹیٹی کم تھی باقی ساری جو ہے وہ ڈیڑھ ڈیڑھ چمچ میں نے ایڈ کی ہیں اب جو ہے میں یہ فیس ماسک جو ہے یہ ایڈ کروں گی یہ بھی ہم اتنا ہی ایڈ کریں گے جتنی ہم نے باقی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کی ہیں یہ بھی آپ کسی بھی برینڈ کا جو ہے استعمال کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی ہائی انڈ برینڈ ہے کوئی لوکل برینڈ ہے کوئی بھی برینڈ ہے آپ کے پاس آپ ان چیزوں سے یہ مکسچر جو ہے یہ بنا سکتے ہیں یہاں پہ کلپ جو ہے وہ ایڈ نہیں ہو سکا یہ میں نے جو فیس ماسک تھا یہ بھی میں نے ڈیڑ چمچ ایڈ کیا تھا اب دیکھیں یہ جو گولڈن گرز کا سکرب ہے اس میں جو اس کے ذرات تھوڑے سے تھوڑے سے موٹے ہیں بہت موٹے نہیں باڈی سکرب والے نہیں ہیں جیسے کہ باڈی سکرب ہوتے ہیں وہ بہت موٹے موٹے اس میں جو ہیں وہ پارٹیکلز ہوتے ہیں اس میں اتنے پارٹیکلز موٹے نہیں ہیں لیکن سوفٹ تچ کا جو یہ کریمی سکرب ہے اس کی نسبت اس میں بہت زیادہ موٹے ہیں اس کی نسبت اس میں موٹے ہیں اس میں یہ ڈیفرنس ہے اور جو یہ ہے سوفٹ تچ کا اگر اس کے ہم بات کرتے ہیں یہ کریم فارم میں ہے اور بلکل باریک جیسے ریت سے بھی کم اس میں جو ہے نا پارٹیکلز ہیں اتنے باریک ہیں یہ جو ہے ایکسٹرا سنسٹیف سکن ہے جن کی وہ یہ سوفٹ ٹچ کا یوز کریں گے سکراب اور جن کی نارمل سکن ہے وہ جو ہے کوئی بھی سکراب جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں درما شائن کا کر سکتے ہیں ایکسٹرین برینڈ آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں یہاں میں نے دونوں کا دیفرنس آپ کو دکھا دیا ہے تو کیونکہ میں بنا رہی ہوں بوڈی کے لیے تو مجھے جو ہے اتنا سنسٹیفٹی والا ایشو نہیں ہے اس وجہ سے میں یہ گولڈن گرل کا جو ہے یہ اس میں ایڈ کروں گی سکراب اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں وائٹننگ کیپسولز بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن تب جب آپ اس کی اپلیکیشن کرنے لگیں اور جتنی پوانٹیٹی آپ کو چاہیے آپ اتنی نکالیے اور اس میں کیپسول ایڈ کیجئے وائٹننگ والا یا پھر سیرم جو ملتے ہیں وہ ایڈ کیجئے اور آپ اس کی اپلیکیشن کر لیجئے اب اس کو اچھے سے ہم نے کرنا ہے مکس جب ساری چیزیں یک جان ہو جائیں گے تو یہ کریم فارم میں پھر آپ نے اس کو اچھے سے کرنا ہے مکس اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ سب چیزیں یک جان ہو کے کریم فارم میں آ جائیں یہاں پہ ایک ٹپ آپ کو یہ میں بتا دوں کہ آپ اس کو جار میں بنا کے جب رکھیں تو آپ جتنی کونٹیٹی آپ نے اپلائی کرنی ہے اتنی نکال کے اس میں آپ وائٹننگ کیپسول یا وائٹننگ سیرم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی اس کا ریزرٹ جو ہے وہ دوگنا ہو جائے گا لیکن آپ نے اس سارے میں نہیں ایڈ کرنا جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے آپ نے بس اتنے میں ہی ایڈ کرنا ہے جس ہی سپر بھی اس کا مساج کرنا ہے آپ اس کو واش کیجئے اور ڈرائے کیجئے اور اس کے بعد اس کی اپلیکیشن کریں اور پھر اس کا مساج کریں اس کے مساج کا بھی ایک طریقہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب اور جن لوگ نے کر دیا ہے ان کا بہت شکریہ اور آپ چاہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور آپ اپنی جو ڈرائے ہے وہ مجھے ضرور دیجئے کہ آپ کو کام کیسا لگ رہا ہے اور آپ کی اس طرح کا کام دیکھنا چاہتے ہیں اچھا جو ہم مساج کی بات کر رہے تھے اس کے تین سٹیپس ہیں اس مساج کے سب سے پہلے آپ نے اس کی اپلیکیشن کرنی ہے تو پانچ منٹ کے لیے آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کا مساج کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے جب یہ تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے 50% جب یہ ڈرائے ہو جائے تو پھر آپ نے اس کا دوبارہ سے مساج کرنا ہے پانچ منٹ کے لیے پھر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور پھر تیسری دفعہ جب آپ نے اس کا مساج کرنا ہے تو پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو صاف کر دینا ہے اس کا یہی رول ہے اور اسی طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے یہ جو فارمولا ہے یہ آلموسٹ سبھی پالرز میں یوز ہوتا ہے اور چھوٹا پالر ہو بڑا پالر ہو بہت سارے فارمولاز جو ہیں وہ ہر جگہ پہ یوز کیے جاتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جو ہے آپ کسی بھی برینڈ کے ساتھ یہ بنا سکتے ہیں جو آپ کے پاس چیزیں اویلیبل ہوں آپ چاہیں تو بوسٹر کو سکپ کر سکتے ہیں میں پھر بتا دوں کہ جن کی بہت زیادہ پس والی ایکنی ہے وہ اس فارمولا کو یوز نہیں کر سکتے باقی ہر سکن ٹائپ جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتی ہے اور جن کو بلیچ بغیرہ کرنی ہے جنہوں نے یہ جو سکن پالش کرواتے ہیں وہ گھر میں اگر کر رہے ہیں تو بلیچ کے بعد بھی اس کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ہفتے میں دو دفعہ استعمال کر سکتے ہیں ایزیلی اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ آپ کی سکن کو برائٹ کرے گا آپ نے اس کو ضرور یوز کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے آپ کو اس کا کیسا ریزلٹ ملا اگر آپ کو یہ اچھا ریزلٹ دیتا ہے تو آپ نے تب بھی مجھے کمنٹ کرنا ہے اور اگر آپ کو اس فارمولے کا اچھا ریزلٹ نہیں ملتا تو تب بھی آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے آپ کی سکن نے اس کے بعد کس طرح سے ریاکٹ کیا اچھی ہوئی یا نہیں تو یہ ہے جی فائنل ریزلٹ میں نے کمپلیٹ سٹیپس نہیں کیے تو یہ دیکھیں کتنا لیفرنس ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں ملوں گی اگلی ویڈیو میں